ہم نے وحی کیا پس پہلا مرحلہ کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے بھیجے نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر مرد جن پر ہم نے وحی کی دیکھیں یہ جو گفتگو کا انداز ہے یہ ٹیکنیکلی اردو میں مستامل نہیں ہے یہ ہم عربی سے ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ اور لفظی ترجمہ میں جو اشتباع ہوتی ہے اس کی طرف آج آپ کو متوجہ کروں گا کیونکہ یہ جو کلمہ ہے اس انداز سے کئی مقامات پر ہمارے سامنے آتا ہے اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم معمولاً ایک غلطی کرتے ہیں جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے بحث کیا ہے لہنے کلام اندازے کلام کیا ہے کہ ایک نفی لا کر اور پھر بعد میں اللہ کے ذریعے سے گفتگو کی جائے اب عربی ٹیکنیکل زبان میں اس کو کہتے ہیں اللہ مسبوق بن نفی یعنی اللہ سے پہلے اگر نفی آئی ہو تو اب فساحت کا اصول بلاغت کا اصول کہتا ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے اللہ سے پہلے نفی آئی ہو اللہ مسبوق بن نفی یفید الحاسر حسر کے معنی دیتا ہے اب یہ کلمہ یہ جو بات میں نے کہی ہے جب آپ کو میں انشاءاللہ مثالیں دوں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بہت کومنلی یوز کلمہ ہے ہم بہت کومنلی یوز کرتے ہیں اسے اور بعض جگہوں پر ضروری بھی ہے اللہ سے پہلے نفی یفید الحاسر حاسر کا فائدہ دیتا ہے اب حاسر سے مراد کیا ہے حاسر سے مراد اردو میں جب ہم اسی حاسر کا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف یا لفظیں فقط استعمال کرتے ہیں یہ صرف اور فقط کس لیے استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں بھئی صرف یہ ہے اس کا منظر کیا اور کچھ نہیں ہے فقط یہ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اور نہیں اب غور کچھے گا یہی جو یفید الحاسر ہے آپ نے سنا ہوگا یہ مجلس عزا کی برکت یہ ہے کہ عربی کے بھی وہ دقیق مطالب آپ نے کہیں نہ کہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے ہیں حتی شاید عربوں کو بھی معلوم نہ ہو یہ تو خیرات رزق ہے علم کی کہ جو مولا امام حسین کے دسترخان سے جاری اور ساری رہتی ہے حاسر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کا بہت سنا ہوا ہے وہ کیا ہے انما انما کا بھی معنی کیا ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ میں نے انما کہا آیت آپ کے ذہن میں آگئی انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہلالبیت ویطحرکم تطہیرا پرجمہ کیا کریں گے اللہ کا ارادہ صرف یہ ہے انشاءاللہ کبھی خدا نے بہت توفیق انعیت کی اور آیت تطہیر موضوع رہا تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر انما استعمال کرنا کی وجہ کیا ہے انما بھی جب آپ ترجمہ کریں گے تو کریں گے صرف فقط اور اللہ سے پہلے نفی اس کا بھی ترجمہ اصل میں کیا ہونا چاہیے اصل میں ہونا چاہیے صرف اب دیکھئے غلطی کہاں کرتے ہیں دونوں کا صرف ہونا چاہیے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے مثلا آپ انما آپ غور کی جگہ جو میں نے کلمہ آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے مشہور و معروف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کلمہ جس میں نفی اور اللہ دونوں شامل ہیں وہ کونسا ہے لا الہ اللہ اب توجہ فرمائی آپ نے کتنا کومن جملہ ہے کتنا کومن کلمہ ہے بلکہ واجب کلمہ ہے ہاں ہم ہر روز پڑھتے ہیں لا الہ اللہ اچھا صرف یہ جملہ نہیں ایک اور اب میں دہراتا جاؤں گا کلمہ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے لا الہ جس طرح سے ہے ویسے ہی ہے لا فتح اللہ علی جملہ ہے نا اسی طرح سے لا صیف اللہ ذلفقار وما محمد اللہ رسول اللہ یہ سارے جملے کیا ہیں یہ سب یہی ہیں ان سب میں ایک ہی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے اللہ سے پہلے نفی اب غور دیکھیں گا ہم غلطی کیا کرتے ہیں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ غور کی جگہ دیکھیں ہر جگہ ہر جگہ لفظی ترجمہ وہ مطلب نہیں پہنچاتا جو بلاغت اور فساحت پہنچانا ہوتا ہے فساحت اور بلاغت کو استعمال ہی اسی لئے کیا جاتا ہے کہ خاص مطلب پہنچایا جائے اب غور کیجئے گا اگر آپ نے کہا انما الہ حکم الہ باہد تمہارا اللہ صرف تمہارا معبود صرف ایک اللہ باہد ہے تو یہ بھی یہی مطلب ہے نا جو آپ نے کہا لا الہ کہ صرف اللہ ہے جو معبود ہے یہی ترجمہ ہوگا نا ہم نے دونوں جگہوں پہ ترجمہ انما کے ساتھ بھی ترجمہ یہی لا الہ کا ترجمہ بھی یہی لیکن عرب میں فرق ہے انما کا حسر اور ہوتا ہے لا اور اللہ کا حسر اور ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے انما کے حسر میں باقیوں کا امکان باقی رہ جاتا ہے باقی امکانات باقی رہ جاتے ہیں اور وہ کیوں اب یاد رکھئے گا جب یہ امکان باقی رہ جاتا ہے تو آیے تطہیر میں اللہ نے انما کیوں استعمال کیا انشاءاللہ ارز کروں گا آپ کے خدمت پر کیونکہ خدا امکانات وہاں باقی رکھنا چاہتا ہے لیکن جب کہا گیا لا الہ تو اللہ چاہتا ہے کوئی امکان ذہن میں نہ رہے اب غور کیجئے گا جب میں نے کیا لفظی ترجمہ تو لفظی ترجمہ میں نے کیا کیا میں نے کہا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے پھر کہا لا الہ سوائے اللہ کے اب اس میں غلطی کہاں ہو رہی ہے غلطی یہاں ہو رہی ہے غلطی ہو رہی ہے کہ جب میں نے کہا لا الہ کوئی معبود نہیں ہے تو میں نے معبود کے بہت سارے تصور اپنے ذہن میں قائم کیے مثلا میں نے کہا بھئی کچھ لوگ سورج کو پوچھتے ہیں سورج الہ نہیں ہے کوئی چاند کو پوچھتے ہیں چاند الہ نہیں ہے کوئی ستاروں کو ستارہ نہیں ہے آگ نہیں ہے پتھر نہیں ہے جانور نہیں ہے ان کو تلاش کرنے کے بعد ان سب کو میں نے کہا نہیں ہے لیکن اب مجھے انصاف سے بتائیے ان تمام چیزوں میں علوہیت کا جو تصور میں اپنے ذہن میں قائم کر رہا ہوں کیا وہ وہی تصور ہے جو اللہ کے لیے چاہیے تھوڑا سا جملہ بدلو دوسری مثال سے سمجھوں جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ نے کہا لا فتح کوئی اب لفظی ترجمہ کا قصور دیکھئے گا لفظی ترجمہ کا قصور آپ نے جب کہا لفظی ترجمہ میں کوئی جوان نہیں ہے کوئی شجا نہیں ہے اب یہ کوئی شجا کے لیے آپ کو شجاعت کے لیے کوئی نہ کوئی جوانوں کے کوئی نہ کوئی مصداق ذہن میں لانے پڑیں گے نا بھئی فلان ایکس نہیں نہیں یہ شجا نہیں ہے وائے ہم میں نام نہیں لے رہا نا میں آپ کو آج کل نام لے لو لوگوں کا دل دکھ جاتا ہے ایف آئی آر کٹانے پہنچ جاتا ہے بھئی تاریخ ایسی ہے تو ہم کیا کریں اتنے نازک رشتے مت جوڑو کہ بعد بعد پہ تمہارا جہاں ہم سچ بولیں وہاں تمہارا دل دکھ جائے اتنے نازک رشتے مت جوڑا کرو بہرحال اب ایکس شجا نہیں یہ نہیں ہے وائے جوان نہیں ہے تو میں تصور قائم کر رہا ہوں نا اب میں یہ ایکس وائے زیڈ ٹھیک ہے یہ ایکس وائے زیڈ میں یہ تصور قائم کروں شجا اور جوان کا اور پھر مولا کائنات کے بارے میں سوچوں تو میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے علی کی بھی توہین کی ہے میں نے شجاعت کی بھی توہین کی ہے جوانی کی بھی توہین کی ہے مولا کائنات کی بھی توہین کی ہے کہ ان کی شجاعت کو علی کے مقب دونوں کی توہین ہے لہذا اللہ نے نہیں کہلوایا جبرائیل سے کہ تم جا کر یہ کہو یہ مت کہنا بلکہ کہنا لا فتح اللہ علی یعنی کیا جوانی اور شجاعت زمین پر اگر اپنا کوئی ایک مستاق پیدا کرے گی تو وہ سوائے علی کے کوئی کوئی ہو بھی اگر تم علی کے علاوہ کسی کو شجاعت سمجھ رہے ہو تو تمہیں ابھی شجاعت کا علم ہی نہیں ہے اگر تم علی کے علاوہ کسی کو جوان سمجھ رہے ہو تو وہ جوانی ہی نہیں ہے بھئی تمہارا غلط تصورتہ شجاعت کا تم سمجھتے تھے کہ اگر بازوں میں طاقت اتنی ہو کہ دو انگلیوں سے خیبر اکھاڑ لے ہو غور کیجے گا نا غور کیجے گا اتنی طاقت کسی کے ہاتھ میں ہو اور اس کے پہلوں میں تلوار بھی رکھی ہوئی ہو تو کوئی طاقت کوئی طاقت اس کو تلوار نکالنے سے روک نہیں سکتی جب بھی کہیں مقابلہ ہوگا وہ تلوار نکال لے گا یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے یہ تمہاری شجاعت کی تعریف ہے یہ تمہاری تعریف ہے یہ تعریف ناکس بھی ہے یہ تعریف غلط بھی ہے میرے مولا نے اس تعریف کو تبدیل کر کے بتایا کہا شجاعت جاننا چاہتا تو ہم مجھ سے پوچھو شجاعت کیا ہوتی ہے شجاعت وہ نہیں ہے جو میں نے خیبر میں دکھائی ہے وہ شجاعت نہیں تھی شجاعت وہ ہے کہ جنہوں نے خیبر میں مجھے دروازہ اکھارتے ہوئے دیکھا تھا وہ میرے دروازے پر کھڑے تھے لیکن جب تک اللہ کی رضا نہ ہو علی تلوار پر ہاتھ نہیں لہٰذا شجاعت کا کوئی میار قائم نہ کرنا شجاعت کے لئے کوئی تعریف بیان نہ کرنا پہلے علی کو جا کر دیکھو پھر شجاعت کی تعریف کرنا جس دن تم نے یہ تعریف کر دی تمہیں لا فتا اللہ علی کا معنی خود نمج میں آ جائے گا شجاعت نے علی کم سے بڑا ہے ماشاءاللہ شجاعت کے معنی نہیں کرنا جب تک علی کو سامنے نہ رکھ لو شجاعت کی تعریف نہ کرنا ورنہ اگر علی کو چھوڑ کر کرو گے تو بہت سارے شجاعت ہمیں سب کی تعریف نہیں کرنا چاہے لہذا اب غور کیجئے گا علی کے بغیر شجاعت کو تعریف نہ کرنا اسی طرح سے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود اللہ کے سوا کہیں اور تلاش مت کرنا تو اللہ نے لا فتا کہہ کر ہمیں صرف یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو جوان مت تلاش کرنا پہلے علی کو دیکھنا پھر جوان کا معنی کرنا اسی طرح سے جب میرا کلمہ پڑھو تو معبود مت تلاش کرنا پہلے مجھے پہچاننا پہلے مجھے پہچاننا اس کے بعد الہ کی تعریف کرنا تو پروردگار تجھے تو کوئی پہچان ہی نہ سکا تو پھر آواز یہی آئے گی تو اگر علوہیت کا تصور لینا ہے اس کے دروازے پر لے کر آؤ اپنے آپ کو کہ جس کے لئے اللہ کا رسول کہتا ہے یا علی اللہ کو یا تُو نے پہچانا یا میں نے پہچانا لہذا علوہ خود سے علوہیت کا کوئی تصور قائم نہ کرنا تم خود تصور قائم کرتے ہو لہذا تمہاری توحید میں کھوٹ رہتا ہے تم رسالت کا خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری رسالت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے تم ولایت کے خود معنی کرتے ہو لہذا تمہاری ولایت کے معنی میں کھوٹ رہتا ہے ہم نہ ایسی ناقص علوہیت کو مانتے ہیں نہ ایسی ناقص رسالت کو مانتے ہیں نہ ایسی ناقص ولایت کو مانتے ہیں ہمارا الہ بھی پرفیکٹ ہے ہمارا رسول بھی پرفیکٹ ہے ہمارا امام اور ولی بھی پرفیکٹ ہے لہذا اب جب کبھی بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں تو کبھی ترجمہ یہ مت لے کر آئیے گا ترجمہ صرف یہ رکھئے گا کہ معبود صدا صرف اللہ ہے معبود صرف اللہ ہے اللہ کے سوا معبودیت کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہونا چاہیے